اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے سر موجود ہیں محترمہ نورین نشارڈا جو امیدوار ہلکا پی پی دو سو چھے اور رہنما پاکستان تیرے کے انصاف ہیں دومیہ ازادی قریب ہے اس کے حوالے سین کا کیا پیغام ہے اسلام علیکم میم علیکم السلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنی بات ایک شیر سے شروع کرتی ہوں یہ بہت اہم شیر ہے مولانا زفر علی خان صاحب کا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا یوم ازادی کے بارے میں پہلے بات کرلوں کہ ہمارا چودہ گست کا دن قریب آ رہا ہے تو بہت جوش و خروش ہوتا ہے ہمیشہ عوام میں اور بہت خوشی ہوتی ہے دس لاکھ لوگوں کی قربانی سے یہ ملک حاصل کیا گیا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو ہمیں یہاں اپنے رب کی وعدانیت اپنے رب کے حصول شریعت اسی کو نافذ کرنا ہے اور انہی کے اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ ہمارا یہ مملکت خدا داد یہ توفہ ہے ہمارے مسلمانوں کے لئے اور یہ اہد و پیمان کا دن ہے چودہ اگست تیرہ اگست کو ہمارے لیڈر کی تقریر بھی ہے تو ان کی حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ وہ ہمیشہ اپنی بات ایا کناب دو ویا کنستین کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس بات سے شروع ہوتی ہے تو ہم سب اپنے رب سے یہ دعا گو ہیں کہ ہماری قوم ایک خوددار قوم بن کے ابریں ہم کسی کے محتاج نو ہم نے آج چودہ اگست کے دن یہ وعدہ کرنا ہے اپنے میرے بچوں میرے بھائیوں میں آپ کو خانے وال کے شہریوں میں آپ سے اس بات پہ آپ سے وعدہ لیتی ہوں میرے بچوں میرے سب وعدہ کرو کہ ایک پرام شہری رہو گے لیکن اپنے خودداری کو قائم رکھتے ہوئے اس کو جہاد سمجھ گئے اس میں اپنے ملک کا اپنے صحیح لیڈر کا ساتھ دو صحیح لیڈر ہمارے عمران خان ہے وہ سچ ہے ان کی ذات پہ کوئی دھبا نہیں ہے چودہ اگست کا دن ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنی جد و جہد کے نام اپنے اس جہاد کے نام جو ہمارے لیڈر عمران خان نے اٹھایا ہے کہ ہم خوددار قوم بنیں یہ ہمارا ورثہ ہے اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم پورا امن رہیں گے امن میں رہ کے بھی ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اور ہم ہم نے سب کو یہ تلقین کرنی ہے آکے بھی اور اور محرم میں یہ دن آیا ہے اس میں ہم نے جو اہلِ بیعت کی قربانیاں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی اتنی بڑی قربانیاں کا نتیجہ ہی یہ سارا کجی سسٹم ہے کہ سچ کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے ان کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جا سکتی ہمارے پاک نبی کی وہ آل تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے انہی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے ہمیشہ انشاءاللہ ہمارا ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے ہم اس میں امیری غریبی کا کوئی چکر نہیں ہوتا اس میں کردار سازی کا ہوتا ہے کہ ہمارے کردار اچھے ہوں گے تو تب ہی ہم سے غیر مسلم بھی امپریس ہوں گے سب سے بڑی چیز کردار سازی ہے بس یہی میں چاہتی ہوں کہ وعدہ کرو کبھی جوڑ نہ بولو کبھی چوری نہ کرو کبھی غلط بیانی نہ کرو کبھی حیبت نہ کرو یہ دن عہد و پیمان کا دن ہے بہت شکریہ